رات کے کھانے میں ان چیزوں کو کھا کر مہیلائیں گھٹا سکتی ہیں اپنا موٹاپا بجن بڑھنے کی سمسین دنوں مہیلاؤں میں کافی کومن ہے بجن کنٹرول میرے اس کے لئے ڈائیٹنگ کرنا سروع کر دیتی ہیں بھارتی کھان پان کو اکثر ہی بہت مرچ مسالہ تیل والم مانا جاتا ہے لیکن اصل میں ایسا بلکل نہیں ہے کھانے کی کچھ چیزوں کو چھوڑ دیا جائے تو ایسے انیک جیسے سبجیاں پکوان اور سنیکس ہیں ہلدی ہوتے ہیں اور بجن کھٹانے میں کمال کا صدقاتے ہیں ناستہ پوسٹک ہونا چاہیے یہیں رات کا کھانا تھوڑا ہلکا ہونا چاہیے ڈینر کو سونے سے لگو تین سے چار گھنٹے پہلے جلدی کرنے کا ٹارگل رکھنا چاہیے کہا جاتا ہے کہ ایسا کھانے سے نیند میں صدار ہوتا ہے بلڈ پریسر کم ہوتا ہے اور ڈائی جیسن میں صدار ہوتا ہے اس کے علاوہ ہلکا رات کا کھانا کھانے سے بجن کھٹانے میں مدد ملتی ہے جس سے مٹاپے کا خطرہ کام ہوتا ہے یہ جانتے ہیں کہ رات کے کھانے میں کون کون سی چیزیں ہیں جو بجن کھٹا کر پیٹ اندر کرنے میں بھی اصدار ثابت ہوتی ہیں نمبر ایک پنیر اور میتھی کی روٹی رات کے سمیں پنیر اور میتھی کی روٹی کسی بھی سادی سبجی کے ساتھ سواد لے کر کھائے جا سکتی ہے پنیر اور میتھی کی روٹی بنانے کے لیے آٹا گونتے سمیں ہی اس میں گھس کر پنیر اور چھوٹا چھوٹا کات کر میتھی کو ڈالا جا سکتا ہے اس دینر کی تھالی میں دہیں لینا نہ بھولے نمبر دو باجرے والی کھچڑی باجرہ اور دھیر ساری علاوہ سبجیوں سے کھچڑی بنا کر کھائی جا سکتی ہے اس کھچڑی میں دال بھی ڈالے یہ ایک اچھا بیٹ لوس دینر ہے جسے کھانے پر بجن کم ہونے لگتا ہے نمبر تین اپما کہتے ہیں کہ رات کے سمیں کچھ ہلکا کھانا چاہیے جس سے فیٹ لوس ہو سکے ایسے میں اپما دینر کے لیے پرفیکٹ ثابت ہوتا ہے اسے بنانے میں کچھ منٹ ہی لگتے ہیں اور اسے ساؤتھ انڈینڈیس کا سوا تو اچھا ہوتا ہی ہے نمبر چار سویبین کی سبجی سویبین یہ سویا چنگ صحت کے لیے بھید اچھے ہوتے ہیں ان سے سریر کو ہائی پروٹین ملتا ہے جو بجن گھٹانے کے لیے جروری ہے آپ دینر میں سویا سے ہی بننے والا ٹوفو بھی کھا سکتے ہیں نمبر پانچ بادام بھوک لگنے پر مٹھی بھر نٹس کھانا کریونگ مٹانے کا ایک آسان اور ہیلڈی بکالپ ہوتا ہے یہ کئی پوسک تطور سے بھرپور ہوتا ہے اور لو کے لوری سے یکت ہوتا ہے بادام بیلی فیٹ کم کرتا ہے اور سمپورن بوڈی ماس انڈیکس کو گھٹاتا ہے بہتر پر نام کے لیے رات کو بینہ نمک والے بھیگوئے اور چھیلے بادام کھائیں نمبر چھے بریڈ اور پینٹ بٹر مونگ فلی میں پروٹین کافی اچھی مطلعہ پائی جاتی ہے یہ ماس پیسیوں کی مرمت کرنے میں کافی سقسم ہوتا ہے ٹی فووین اس طرح کا ایمینو ایسیڈ ہے یہ نیند دروست کرتا ہے اگر آپ بریڈ اور پینٹ بٹر ساتھ ملیتے ہیں تو آپ کے میٹولیجن بہتر ہوتا ہے اور زیادہ کلوری بان ہوتی ہے نمبر سات کیلہ کیلہ پوسک جتوں کا کھجانہ مانا جاتا ہے اس سے نیند اچھی آتی ہے بجن بھی فٹا فٹ کم ہو جاتا ہے کیلے میں فائبر پائی جاتا ہے جو لمبے سمیتر پیٹ کو بھرا رکھتا ہے اس سے میٹھا کھانے کی عادت بھی کم ہوتی ہے کیلے میں مینگنیسیم اور پٹاسیم کافی جیدہ ماترہ میں ملتا ہے یہ ماس پیسیوں کو آرام دیتا ہے اسٹریس اور ایٹھن کو بھی کم کرتا ہے نمبر آٹھ ابلی ہوئی سبجی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بجن کنٹول میں رہے تو رات میں ابلی ہوئی سبجیوں کھانا شروع کریں اس کے لئے آپ کو بروکلی پالک اور مٹر جیسے سبجیوں کو بھالنا ہے اور پھر اس میں تھوڑا سا بیجی ٹیبل اور نمک اور ہری مچ ملائیں اب ان سب کو ملا کر ایک ساتھ آرام سے بیٹھ کر کھائیں ان سبجیوں میں آپ گاجر مولی اور سکرکند جیسے سبجیوں کا بھی ملا سکتے ہیں نمبر نو سوپ سوپ پیرہ سید کے لئے لحاظ سے کئی طرح سے فائدہ مند ہے یہ سوپ پیٹھ کو تھوڑا سا کھانا دے کر ساری محنت کروانے کی تیاری کر لیتا ہے اس سے کیلوری بن ہوتی ہے اور بیٹھ لوس میں تیجی سے مدد ملتی ہے تو رات کے کھانے میں آپ بیجی ٹیبل سوپ جس میں آپ کئی پرکار کی سبجیاں دال اور حبز کو سامل کر سکتے ہیں نمبر دس کچھا پنیر اور ٹوفو کچھا پنیر اور ٹوفو دونوں ہائی پروٹین والے فور ہیں جو کی آپ کے ہارمونز کو بیلنس کرنے اور ماسپیسیوں کو محنت کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں ساتھ ہی ان دونوں کو کھانا سریر کو پریاد ماطرہ میں کیلوری اور انرجی دیتا ہے جو کی بیٹھ لوس کے لیے تیجی سے ضرورت جنگی ہوتی ہے تو اگر آپ بجن گھٹانا چاہتے ہیں تو رات میں ان دونوں ہی چیزوں کا سیمن کر سکتے ہیں نمبر گیارہ سلات سلاچائے سبجیوں کا ہوئی انکوری دالوں کا یہ ہائی فائیبر اور پروٹین سے بھرپور فوڈ ہے آپ کی صحت کے کارگرد طریقے میں کام کر سکتا ہے یہ آپ کے پیٹ کا میٹوولیک ریٹ بڑھاتا ہے اور بیٹھ لوس میں تیجی لاتا ہے تو ان تمام فوڈ کو اپنے کھانے میں کریں سامل اور تیجی سے اپنا بجن کنٹول کریں نمبر بارہ اوٹسو دلیا اوٹسو دلیا فائیبر سے بھرپور ہوتے ہیں جو آپ کو لمبے سمیت تک بھرا ہوا محسوس کراتے ہیں بیو پروٹین سے بھی بھرپور ہوتے ہیں جو ماسپیسیوں کے نرمان اور بجن گھٹانے میں مدد کر سکتے ہیں نمبر تیرہ اگر آپ نون بیجیٹیرین ہیں تو چکنی یا مچھلی کے ساتھ سلا دے سکتے ہیں چکنی یا مچھلی کے ساتھ سلا دے ایک سبستہ اور سنتوریت بوجن ہے چکنی یا مچھلی پروٹین کا ایک اچھا سورس ہے جبکہ سلاد فائیبر سے بھرپور ہوتا ہے جو آپ کی بجن کو کم کرتا ہے نمبر چودہ اگر آپ نون بیجیٹیرین ہیں تو دینر میں انڈے کا سفید حصہ کھا سکتے ہیں اوبلے ہوئے انڈے کا سفید حصہ پروٹین سے بھرپور ہوتا ہے اور اس میں فیٹ کم ہوتا ہے ایسے میں ہیلدی لو فیٹ ڈائیٹ کے لیے یہ ایک بیسٹ آپسن ہے انڈہ کلوری فود نہیں ہے یہ ایک مسلس گروتھ کو امپروب کر انہیں مجبوط کرتا ہے نمبر پندرہ براؤن رائز چابل کھانا پسند ہے تو سفید کی جگہ پر براؤن رائز کھا سکتی ہیں اس میں فائیبر کی ماتا دیکھ ہوتی ہے اور یہ میٹو بیلیجم کو بہتر کرتا ہے اس کے علاوہ کلوری کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے بجن کنٹرول میں رہتا ہے بیسے آپ چاہیں تو اسے دن میں بھی کھا سکتی ہیں براؤن رائز میں موجود کھنی جو پہ سکتے ہیں تو آپ کے سریر کی بیماریوں سے لڑنے کی سکتی کو بھراتا ہے جین لوگوں کو کبج کی سمجھ سے انہیں براؤن رائز کا سیون کرنا چاہیے یہ ڈائیبیٹیج کے مریجوں کے لیے بھی کافی لابدائک ہے نمبر سولہ سکرکند آلو کی طولہ میں سکرکند میں کلوری کی ماترہ کافی کم ہوتی ہے اس میں موجود فائیبر سریر کے میٹو بلیجم کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے پازر کریا کو بہتر بنانے کے لیے سکرکند فائدے مند رات کے کھانے میں اگر سکرکند کو کھایا جائے تو یہ دھیرے دھیرے بجن کو کم کرنے لگتا ہے نمبر سترہ سابودانہ کھچڑی سابودانہ جیسے سابودانہ یا ٹیپیو کا موتی کے روح میں بھی جان جاتا ہے کسایا کی جڑوں سے نکالے جانے والا یہ ایک نیچولل سٹرچ ہے یہ موتی کے اکار کے ہوتے ہیں اور کاربو ہائیڈیٹ سے بھرپور ہوتے ہیں بھارت میں اپباس کی دنوں میں سابودانہ کھایا جاتا ہے اسے آپ ہلکے ناسے یا رات کے کھانے کے روح میں کھا سکتے ہیں سابودانہ کھچڑی بجن کم کرنے میں بھی آپ کی مدد کرے گی نمبر انیس اوٹس ایڈلی اوٹس ایڈلی ایک فائیورز بوجن ہے جو بہت ہلکہ اور سوادیسٹ ہوتا ہے اسے آپ بریک فاسٹ اور ڈینر دونوں میں کھا سکتے ہیں ساؤتھ انڈین میں تو اسے بڑے سوک سے کھایا جاتا ہے ساتھ اس کے کم کیلوری کے ہونے کے چلتے اس سے بجن بھی کم کیا جا سکتے ہیں نمبر بارہ مونگ دال چلہ پیلی مونگ دال فائیور پوٹائسیو مینگنیشن سے بھپور ہوتی ہے جو بلیٹ پیسر کو مینٹین کرنے میں مدد کرتی ہے اور بجن گھٹانے میں بھی مدد کرتی ہے نمبر تیرہ بیسن کا چلہ بجن کم کرنا چاہتے ہیں تو رات میں لائٹ دینر کرنے کی پلاننگ ہے تو بیجسن کا چلہ پرفیکٹ ہے ویسن کا چلہ بجن کم کرنے مدد کرنے کے ساتھ ساتھ بہت ہی ہلکی ڈس ہے نمبر چودہ دلیہ اور مونگ دال دلیہ اور مونگ دال بھی رات کے کھانے کے لئے بیسٹ ہے دلیہ میں خوب ساری سبجیں ڈال کا بنا سکتے ہیں اور مونگ دال بھی بنا سکتے ہیں اس سے بھوک بھی مٹ چائے کیلوری بھی کم ہوگتی ہے نمبر پندرہ کھیرہ رات میں جرور کھائیں رات میں کھانا کم کھانا چاہیے یہ آپ جانتے ہی ہیں لیکن اگر آپ کو ادھے کھانے کے عادت ہے تو آپ کو رات میں کھیرہ جرور کھانا چاہیے رات میں کھیرہ کھانے سے آپ ادھے کھانے سے بستے ہیں رات میں کھیرہ کھانے سے سریر ہائی ڈیٹ بھی رہتا ہے اور تیجی سے بجن کم کرنے میں مدد کرتا ہے رات میں کھیرہ کھانے سے بوڈی کا ڈیٹاکس بھی ٹھیک سے ہوتا ہے نمبر سولہ ہری میچ بجن کم کرنے مدد گا ہری میچ رات کو فیٹ بن کرنے کے لئے فائدہ مند ہوتی ہے ہری میچ میٹرولیک ریٹ کو بڑھا دیتی ہے جو رات کے دوران فیٹ بن کرنے میں مدد کرتی ہے نمبر سترہ ایووکاڈا یدی آپ بجن کم کرنا چاہتے تو ایووکاڈو جرور کھائیں ایووکاڈو کائلوری میں کم ہوتا ہے اور سوست فیٹ بھی سامن ہوتا ہے ایووکاڈا سوست اور ہلکے ہوتے ہیں بہتر پریناموں کے لئے اب سلاد میں سنیکس کے روپ میں بھی اس کا سیب بن کر سکتے ہیں نمبر اٹھرہ دہی دہی میں اچ مطرم پروٹین ہوتا ہے اور کیلوریز بھی کم ہوتی ہے مانا جاتا ہے کہ دہی کھانے سے سوتے بقت بھی ماں سپیسیوں کو طاقت ملتی رہتی ہے رات کو جو لوگ ایک کٹوری دہی کھاتے ہیں ان کا پاچن بہتر ہوتا ہے ایسے میں جو لوگ پاچن سمندی دکتوں سے جھوستے ہیں انہیں دہی کھانا چاہیے دہی میں موجود مایکرو نیوٹریس بجن گھٹانے میں سائق ہوتا ہے یہ چیزیں بھی بجن گھٹانے میں ملتگار ہیں رات میں ہمیشہ ہلکا کھانا کھانے کی سلا دی جاتی ہے اگر آپ اپنا بجن کم کرنا چاہتے ہیں رات کے کھانے میں جوار کا چلا اورس کے ساتھ پندرہ گرام کچھک پنیر لے سکتے ہیں بیجی ٹیبل اکما لے سکتے ہیں تبا پنیر فرائیڈ یا بھونی ہوئی سبجیاں بیجی ٹیبل اڈلی چیا کے بیجی کا حالبہ اور سبجیوں کے ساتھ راگی کے آٹے کی روٹی بھی فائدہ مند ہوتی ہے ساتھ میں رات کی کھانے کے بعد تدکال سونے سے جرور بچیں دوستو آج کی بیڈیو بسیت نہیں بیڈی آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹ باکس میں جرور بتانا اگر آپ کو بیڈیو پسند آئی ہو تو بیڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ نہ بھولیں ایسی ہی ٹپس ٹکس ہو جانکاری کے لیے میری چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ جب بھی میں نیو ویڈیو ڈالن تو اس کو نوٹوکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچیں ملتے ہیں آپ سے اسی طرح کی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنوں کا خیار رکھیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا دھنے واد آپ کا دن سوپ ہو